نواز شریف کی تدبین تک نواز شریف پیرول پر رہیں گے جبکہ رولز کے مطابق سیکرٹری داخلہ بارہ گھنٹے تک پیرول پر رہائی دے سکتے ہیں بارہ گھنٹے سے زائد کی رہائی پر کابینہ فیصلے کر سکتی ہے سبائی وزیر اطلاع سیاز الحسن سوہان کی پریس کانفرنس جاتی عمرہ میں تین کمرے سبجیل قرار نواز شریف اور مریم نواز کی نقل و حرکت محدود صرف خاندان کے افراد کو ملنے کی اجازت جرہاں کے کھولو کلسوم باؤ جی کلسوم باؤ جی کلسوم نواز کے باؤ جی بیمار ہو گئے پیرول پر رہا نواز شریف کی طبیعت خراب ذاتی معالج کا آرام کرنے کا مشورہ نواز شریف کا گلہ خراب اور حلقہ بخار بھی ہے مریم نواز کی بھی والدہ کی جدائی میں آنکھیں نم بیگم کلسوم نواز کی نماز جنازہ جمعہ کو شام پانچ بجے جاتی عمرہ میں عدا ہوگی رس میں کل سولہ ستمبر قبروز اتوار اثر نماز تا مغرب جاتی عمرہ میں ہوگی نواز شریف سے لوگ آج شام چار سے چھے بجے تک تازیت کر سکیں گے ترجمان مسلم ایک نون مریم مورنگ زیب مریم مورنگ زیب ماما باز محمد بخشا کون کرے رکھ والی حمزہ شہباز تائی کی وفات پر افسردہ بولے کلسوم نواز بہادر خاتون تھی پورے خاندان کے لیے بڑے دکی گھڑی ہے باپ مرے سر ننگا ہوندہ پائی مرے کند خالی باپ مرے سر ننگا ہوندہ پائی مرے کند خالی ماما باز محمد بخشا کون کرے رکھ والی کلسوم نواز کا انتقال جاتی عمرہ بے سوک دیگی رہنماء افسردہ تازیت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری شاہد خاکان اباسی جاوید حاشمی خورم دستگیر آصف کرمانی رانا محمد اقبال لارڈ میر سمیت دیگر پارٹی رہنماؤں کی جاتی عمرہ عمرہ کلسوم نواز نے جمہوریت کی جنگ لڑی پروز مشرف کی آمریت کو للکارہ سیاسی جلد و جہد میں ہماری ساتھی تھی کلسوم نواز وینٹی لیٹر پر تھی اور لوگ پروپیگنڈا کر رہے تھے جاوید حاشمی کی میڈیا سے گفتگو خورم دستگیر خان کا کہنا ہے کہ کلسوم نواز نے جاویر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہا پنجاب کابینہ میں توسیب بارہ نئے وزراء نے حلف اٹھا لیا گورنر پنجاب چوہدری سرور نے وزراء سے حلف لیا نئے وزراء میں پیر سید سعید الحسن شاہ مہر محمد اسلم بھروانہ سید حسین جہانیہ گردیزی محمد اجمل محمد اخلاق آشپا ریاض شوکت لالکہ زوار حسین وڑائچ اور اجاز مسیح شامل محمد اختر محمد خالد محمود اور جہانزیب خچی نے بھی حلف اٹھا لیا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کا پنجاب سیف سٹی آثورٹی ہیڈ آفیس کا دورہ جدید کیمرو سیم آنیفرنگ کے نظام کا جائزہ منصوبے کو شہر کی سیکیورٹی کے لیے اہم قرار دیا تاخیر سے آنے اور جلدی دفتر چھوڑنے والے افسران اپنا قبلہ درست کریں تمام افسران دفاتر کے حکومتی اوقات پر عمل کریں کسی بھی افسر کو وقت کی چھوٹ نہیں دی جائے گی آئی جی پنجاب محمد طاہر کا آلہ افسران کو پہلا حکم جاری آئی جی پنجاب نے پانچ ڈی ایس پیز کے تقرروں تبادلے کر دیئے ڈی ایس پیز کے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا پولس افسران، پرویز احمد، اسد اللہ، زاہد، سابر حسین، لال محمد کو ظلہ بدری کے احکامات جاری ناراض بیوی سے صلاح نہ ہونے کا رن مناوہ میں ظالم شخص نے بھرے بازار میں اہل خانہ پر تیزہ پھینک دیا بیوی، بیٹی، ساس، سالی اور دو بچے جھلس گئے زخمی میں وہ ہسپتال منتقل ڈی آئی جی آپریشنز کا نوٹیس ایس پی کینٹ کو مقادمہ درج کر کے ملزم کی فوری گرفتاری کا حقوق ریلوے کے سی پیکس ال کے تینوں کانٹریکٹ سربراہ فارغ وزارت ریلوے نے تین سالہ کانٹریکٹ میں تحسی روک دی رانہ، ابرار، آبدار خان اور عبدالصامت کو تیس ستمبر سے فارغ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہائی کوٹ کامی امیر قبرستان کے دمام احیاتوں کو مسمار کرنے کا حکم چودہ ستمبر کو سب نو بجے احیاتیں مسمار کرنے کا ہاتھوں کی نشاندہ ہی کی تھی ہائی کوٹ کا بڑا فیصلہ کام عمر بچوں کی ڈرائیونگ پر پابند دیا ہے کام عمر بچے چنگچی رکشاہ، موٹر سائیکل اور گاڑی نہیں چلا سکتے کام عمر ڈرائیونگ کرنے والے بچوں کے والدین کو پہلے مرحلے میں طلب کر کے بیان حل کی لیا جائے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس واسا کا بلو ڈرائپ منصوبہ شہر کے بیس مقامات پر ساف پانی کی فراہمی کے لیے کامیٹی تشکیل واسا ہیڈ آفیس میں بلو ڈرائپ سیل قائم کر دیا گیا ایم بی واسا سید زاہد عزیز کے احکامات پر کامیٹی تشکیل دے دی گئی عوام رابط سے مسائل سے آگاہی اور ان کا حل سبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے کھلی کا چہری لگائی عوامی شکایات سن کر ان کو فوری حل کرنے کی یقین دیہانی کرائی بولے عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا ٹیوٹا کے ذریعے تربیت لینے والوں کو ملازمتیں بھی دی جائیں گی محرم الحرام کا آغاز شہدائی کربلا کی یاد میں مجالس اور عزاداری کا سلسلہ شروع امام بارگاہ اتیہ اہل بیت نکلسن روڈ اور امام بارگاہ گلستان زہرہ ایبٹ روڈ پر مجالس کا احتمام زاکرین نے مسائب اہل بیت بیان کیے محرم الحرام پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات شہر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی نو اور دس محرم الحرام کو ڈبل سواری پر پابندی آئیت کر دی گئی حساس مقامات کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب نے پاک پوز اور رینجز کی سو کمپنیاں مانگ لیں وزیر اعلیٰ پنجاب اور کمیشنر کا کنٹرول روم کا دورہ جلوسوں کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لڑائی جھگڑا دسپلن کی خلاف ورزی پر کشمالہ تاریخ کے بیٹے کا داخلہ روکنے کا معاملہ کشمالہ تاریخ پر ایچ ای سی حکام کے زریعے پرنسپل قالج پر شدی دباؤ کا ارضان پرنسپل مایکل تھونسن اعتجاجن مصطفی ہو گئے صوبائی وزیر ہائر ایڈیوکیشن راجہ یاسر حمائی آئی 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 صوبائی وزیر کی صوبائی وزیر سے مراقع استیفہ واپس لے لیا لاہور بورڈ میں انٹرمیڈیٹ کے نتاج کا اعلان کر دیا فلیٹیز ہاٹیل میں پوزیشن ہولڈرز کے عزاز میں تقریب پنجاب کالج کے ہونہار طلبہ میں وزیر ہائر ایڈوکیشن نے انعامات تقسیم کیے بولے پوزیشن ہولڈرز طلبہ نہ صرف والدین بلکہ ملک کا نام بھی روشن کر رہے ہیں تیلسیمیا کا شکار بچوں کی جان بچانے کا احسن اقدام موٹر پر پولیس بھی سندس فاؤنڈیشن کی معاون بن گئی خون کے اتیاد کے لیے مشترکہ کیمپ لگانے کے لیے معاہدہ تہپا گیا اور آئی سی سی کے سابق شیف کا چیرمن پی سی بی کی شاندار صلاحیتوں کا احتراف حارون لوگارٹ بولے احسان مانی ایک اچھے ایڈمنسٹیٹر ہیں پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ جلد بحال ہوگی حارون لوگارٹ کی لاہوری خوابوں کی بھی تاریخ